اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اب جیسے روزیں ہیں اور ماشاءاللہ اب عید کی بھی تیاری ساتھ ساتھ ہے تو آج میں جا رہی تھی بزار تو میرے کہا آپ کو بھی اپنا شہر کا بزار دکھاؤں تو آج میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں تھوڑی بہت ابھی میں نے نا آ کے نا افتاری کی تیاری کروں گی کروں گی اب بچوں کی چھوٹی موٹی چیزیں لینی ہے اور حاصل طور پر فاتمہ کے کپڑے لینے الاف کے تو میں نے کپڑے لے لی ہیں ایک عدد سوٹ لوں گی اور باقی اس کے سوٹس میں نے لیا ہوئے تو بس کچھ تھوڑی بہت شاپنگ کروں گی مہدی چوڑیاں اور یہ چیزیں ابھی لینا سٹارٹ کروں گی کیونکہ میں تھوڑی دیر کے لیے جا رہی ہوں اور الاف کی سٹیشنری سپیشلی لینی ہے یونی فارم لینے تو بس یہ تھوڑے بہت کام ہے الاف کے ایکشلی لینے جا رہے تھے ہم بکس وغیرہ تو پھر میں نے کہا چلیں میں بھی تھوڑی بہت شاپنگ کر رہتی ہوں کیونکہ اسی پہنے میں بزار کی طرف نکل جاؤں گی ویسے تو بزار کی طرف جانا بہت مشکل ہوتا ہے گھر کے کام ماشاءاللہ اس قدر ہوتے ہیں کہ بزار جانا ہو ہی نہیں سکتا رمضان میں اتنی بیزی روٹین ہے میں نے بیک بھی ریڈی کر لیا ہے بیک اٹھاتے ہیں اور پھر چلتے ہیں بزار بچوں کو میں نے ریڈی کر لیا وہ بھی میں دکھاتے ہیں دیکھتی ہوں کیا کر رہے ہیں یہ یہ دیکھا ادھر آ سیدھی سیدھی فاطمہ ادھر آو الاف الاف کے بھی ماشاءاللہ جو ہے نا اب سکول جانے والا بس اس کے تھوڑے دن رہ گئے یاشیو کے ابھی اس کو holy days تھی اور ماشاءاللہ بچے تو سہی انجوائی کر رہے تھے فاطمہ آجو آجو فاطمہ آجو ادھر آو اور بچے ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے رمضان میں بچوں کا باہر جانا کافی کم ہو گیا ہے اور اس کے بعد یہ تھا کہ موسم آجنا کافی زیادہ گرم تھا دھوپ کافی زیادہ آجنا نکلی ہوئی تھی ابھی ہم جا رہے ہیں بچوں نے کچھ چیزیں لینے ہیں تو وہ ہم لینے جا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے پاپا آ جائیں گے تو پھر چلیں گے فاطمہ ہیلو کرو فاطمہ ادھر 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 آجو بیک مجھے دو فاطمہ بیک مجھے دے دو آجو چلو فاطمہ آگے چلو بھائی کو یہ لینے آپ نے کیا لینے مرے جا یہ لینے الاف لوڈ جلدی کھرو اور حملے کی یہ اچھی بات ہے کہ دو تین شاپیں تو وہاں سے جا کے بچے چیزیں وغیرہ لے آتے ہیں تو ابھی راستے میں یہ ایک شاپ ہے تو اس کے بعد میرا دل تھا کہ امی کے گھر جاؤں فاطمہ کو امی کے گھر چھوڑا ہوں کیونکہ اگر فاطمہ ساتھ جائے گی نا پھر تو شاپنگ کرنا بہت مشکل ہے آج گرمی بھی کافی زیادہ تھی اس کے علاوہ الاف کا جانا ضروری تھا کیونکہ الاف کا یونی فارم اور بکس وغیرہ تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا اور کہہ رہا تھا کہ ماما میں تو جاؤں گا تو اس وجہ سے اس کو سو ساتھ لے کے جانا تھا یہاں سے بچے نکل نہیں رہے تھے اور ٹائم بہت کام تھا افتاری میں نے آج نہیں بنائی تھی کیونکہ ہیلپر بھی نا آج نہیں آئے چھوٹی کی ہے تو ہمیں نے کلیننگ ہوئے رہا بھی کی ہے فاطمہ جو امی بلا رہی ہے سو جو فاطمہ ہم آتے ہیں ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں فاطمہ سوفے پہ بیٹھو فاطمہ آو آو میں فاطمہ کو سلاتی ہوں فاطمہ آجو فاطمہ آو نا میں آپ کے لئے مہن دی اور چوڑیاں لینے جا رہی ہوں نہیں چوڑیاں چوڑ بھی چاہیے اور کیا چاہیے آپ نے بھی جانا ہے میں اور بھائی جائیں گے نا بھائی لاب فاطمہ کو میں نے سلا دیا بھی اچھا فاطمہ سلا کے جو ہی میں باہر نکلی نا تو فاطمہ کو پتا چال گیا وہ پیچھے بھاگتی بھی آئی اور اس نے کہنا کہ میں نے بھی جانا ہے بس پھر امی نے بہت زیادہ رکھا کہ یہاں رکھو چیزیں وغیرہ دی پر فاطمہ نہیں رکھنے والی تھی تو میں نے کہا امی کوئی بات نہیں ہے میں اسے لے جاتی ہوں تو چاہیے تھوڑی بہت جو بھی شاپنگ ہو جائے گی ایک تو مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ یہ ہوا ہزمن نے کہا کہ مجھے امرجنسی کوئی کام پڑ گیا ہے تو تم بزار آ جو بچوں کو لے کے تو میں وہاں سے پیک کر لوں گا تو بس ہم بزار کی طرف جا رہے تھے بزار ہمارے گھر سے اتنا دور نہیں ہے تو بس میں نے رکشہ پکڑا اور میں نے بزار کی طرف نکل گئی تو آج یہ تھا کہ بچوں کا بھی ایکسپیرینس ہو گیا تھا کہ رکشہ میں بیٹھنے کا تو بچوں کو نہ ہر چیز کا عادی بنانا چاہیے لائف کو کوئی پتا نہیں ہوتا کیا ہو جائے کچھ پتا نہیں ہوتا تو یہاں جی ہم بزار پہنچ کے تھے اور یہاں بھی نہ کافی زیادہ راشت تھا اس کے بعد سب سے پہلے جو کام تھا یہ تھا کہ میں نے کاسمیٹک کی شاپ پہ جانا تھا وہاں سے کچھ چیزیں لینی تھی اور آج کا میری سکن اتنی زیادہ خط سے زیادہ ڈرائی ہوئی ہے تو میں ایسے کوئی کریم غیرہ لینا چاہ رہی تھی جس سے میری سکن کی ڈرائی نہ ستم ہو جائے کیونکہ پھر جب بہت زیادہ سکن ڈرائی ہو جاتی ہے پھر پیچز پڑ جاتے ہیں اور عجیب سکن بلیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور حاصل تو فرنا میرے پاس ٹینٹ جو تھا نا وہ ختم ہو گیا تھا تو وہ میں نے لینا تھا اور فاطمہ یہاں جب میک اپ کی شاپ پہ آئی نا تو اس نے کہا کہ مجھے نا بس آپ جو جو میں میک اپ کہہ رہی ہوں نا وہ مجھے لے کے دیں اور یہ سمجھ دیا یہ کھیلنے والے کلر ہیں فیس پہ لگانے والے کلر ہیں اور بس اس نے بہت زیادہ ضد کی تو یہاں میں نا بس دیکھ رہی تھی کون سال ہوں ٹائم بھی کام تھا گھر جا کے نا افتاری بھی ریڈی کرنی تھی اور بہت سے کاموں کی نا مجھے ٹینشن بھی تھی تو بس یہاں سے فٹا فٹ میں کہہ رہی تھی فری ہو جاؤں اس کے بعد جی میں نے نا یہ والا ٹینٹ لیا تھا یہ بتا رہے تھے کہ کافی زیادہ اچھا ہے تو میں نے یہ لیا اس کے بعد جی مہندی میں نے ابھی اسے میں نے کہا لے نا کیونکہ فاطمہ نا بیچ بیچ میں بہت زد کرتی ہے اور میرا خود بھی دل کرتا ہے کہ میں مہندی لگاؤں تو میں نے کہا چھوڑیاں لے کے دوں گی چھوڑیاں کیا لینا ہے میک اپ چاہیے اچھا میں میک اپ لے کے دیتا ہوں آجو 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 بلونس آگیا آجو میں بلون لے کے لے لو کون سا لے نا آپ مجھے مجھے میک اپ لے کے دیتا ہے مجھے میک اپ لے کے دیا تھا مجھے میک اپ لے لو پر نہیں جی اسے اپنا ذاتی میک اپ چاہیے تھا اس کے بعد جی اس نے بیلونس دیکھے تو وہاں بیلونس لینا شروع ہوگی اور اس کے بعد کافی نا سٹارز لگے ہوئے تھے بچے ادھر پھر چلے گئے بلو ہوا نہیں پہنو ایلا ادھر دکھاؤ بہت یہ بہت اچھی لگ گی اور ماشاء اللہ نا عید کے حوالے سے نا کافی سٹارز لگے ہوئے تھے بازار میں کافی چہل پیل تھی یہ ہوتا ہے کہ شام کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگ زیادہ آتے ہیں اب جو جو روزے گزریں گے نا تو لوگ پھر افطاری کے بعد نکلیں گے تو میں نے بھی کچھ چیزیں بائی کرنی تھی اور ہزمن کہہ رہے تھے کہ باقی جو شاپنگ ہے نا وہ ہم افطاری کے بعد کر لیں گے نا آنے والے روزوں میں تو یہاں فاطمہ نے چوڑیاں دیکھی تھی تو میں نے اسے چوڑیاں لے کے دی ابھی جو اس کی صحیح والی اصل عید کی جو چوڑیاں وہ تو میں لوں گی عید کے قریب ہی لوں گی اچھا یہاں سے چوڑیاں لینے کے بعد میں نے کہا اپنے بھی جو کام کرنے آئی تھی وہ کر لو جوڑا دیکھنے آئی تھی عید کا تو جوڑا تو میں نے دیکھ لیا تھا پر میں نے کہا کہ بچے جب نہیں ہوں گے نا آرام سکون سے لوں گی دیکھ کے تو میں نے کچھ دبٹے لینے تھے ٹروزز وغیرہ لینے تھے تو وہ میں نے لیے اور گرمیاں جیسے آ رہی ہیں نا تو میں نے کہا چلے لگے ہاتھ جو میرے پاس سوٹس ہیں نا کچھ میرے پاس شرٹس بھی تھی تو ان کے ساتھ نہ میں دبٹے لے رہی ہوں اور ڈائی کرنے کے لیے دے دوں گی کیونکہ بار بار میرے سینہ بزار بلکل نہیں آنے ہوتا کیونکہ گھر میں ظاہرہ بہت بیزی میری روٹین ہے الحمدللہ تو یہاں جی میں نے دبٹے نہ ڈائی ہونے کے لیے دے دیئے تھے گھر میں آئی تو یہ کین کر ہے افطاری کے لیے صرف ایک گھنٹہ بچا تھا تو بس میں نے چیزیں پھینکی اور فٹا فڑنا بھاگی کچھن کی طرف تو حضبن کہہ رہی تھے تمہا کام کرو تو میں بچوں کو دیکھ لیتا ہوں اور علاف اپنی بکس دیکھنا سٹارٹ ہو گیا راستے میں جب حضبن ہمیں لینے آئے تھے نا تو ہم نے اس کی بکس بھی لے لی اور سٹیشنری یہ سکول میں نا ہم نے دینی ہوتی ہے علاف دیکھ کے نا اتنا ایکسائٹیڈ تھا اور بار بار کہہ رہا تھا ماما آئیں مجھے میری نا آپ نا یہ بکس دیکھیں تو فاطمہ مجھے کہہ رہی تھی ماما میری بکس نہیں ہیں تو بچے تو معصوم ہوتے ہیں پھر اس کے پاپا نینہ اسے بھی علاق کلرز لے کے دیئے تھے بکس لیکن وہ نا علاف کی دیکھ کے کہہ رہی تھی مجھے یہی چاہیئے پھر علاف نے نا اس کو پیار سے سمجھایا اور میں تو بنا رہی تھی جی پاپری چنہ چارٹ جو چنہیں پہلے سے بارڈ کی ہوئے تھے ساتھ مٹر پلاو بنا رہی تھی اور جو چیزیں میں نے نا پہلے سے فریز کی ہوئی تھی اور تیار کر کے رکھی ہوئی تھی رمضان سے پہلے وہ اس ٹائم جب نہ ہوتی ہے نا آپ کو جلدی تو بہت کام آتی ہے جنہیں پہلے کہ بوائلڈ ہوئے تھے تو میں نے نا دہی میں سارے مسائلیں ڈال کے مکس کیے اور دھنیا پدینہ تھوڑا ڈالا اوپر سے جی میں نے یہ پاپری ڈال دی اور بس ہماری پاپری چنہ چارٹ ریڈی ہوگی تھی آتے ہوئے جی ہم سموز سے پکوڑے لے آئے تھے ہزمان نے کہا کہ اب ٹائم کا میں تو کیا گھر میں بناوگی اس کے علاوہ جی ہمیں نا بہت زیادہ پیاس لگی بھی تھی بزار سے آئے تھے تو میں نے نا ٹھنڈا ٹھنڈا روح وزا بھی بنا لیا یہاں جی ونگز بھی ریڈی ہو گئے تھے میں نے فٹا فٹ انہیں مسائلہ لگا کہ نا بیکنگ آون میں نا بنا لیا تھا اور اس کے بعد جی یہ دیکھیں کل کا حلوہ بھی تھا اور مٹر پلاو بھی ریڈی ہو گیا تو فٹا فٹ جی میں نے نا افتاری اپنی ریڈی کر لی تھی اور ماشاءاللہ جو خوز وائف ہوتی ہیں نا جو کھانا پکانا جانتی ہیں ماشاءاللہ شوق سے بناتی ہیں تو پھر وہ نا تھوڑی سی دیر میں نا وہ یہ سب کچھ بنا لیتی ہیں الحمدللہ افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا بچوں نے بھی کھانا کھایا بچوں کو بھوک لگی تھی اس کے بعد یہ تھوڑا سا خوبصورت سا ایریا میں نے نماز کا بنایا ہویا جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے پھر میں نے فاطمہ نے یہاں نماز پڑھی فاطمہ جب بھی میں نماز پڑھتی ہونا وہ بھی دوٹا کہتی ہے مجھے روائن زکاف اگرہ تو آ جاتی ہے اچھا نماز پڑھنے کے بعد میں نے چائے بنائی تو آج سپیشلی الاف کی فرمائش تھی کہ مامانہ فرنش ڈوست بنائی تو پھر میں نے کہا چائے کے ساتھ ہم سب بھی یہ کھاتے ہیں تو خوفی نہیں آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اپنا بہت سا حیار رکھیں گے سٹی سیف نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ